اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنا ہے میرے صاحب خیجر سے ہوں گے دوستو بارسوں کے بعد زمین کافی زیادہ گلی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے زمین کو تیار کرنا نہ ہی مناصر تھا نہ ہی کوئی چیز کاش کرنا ہی سیکھ تھا تو اب دوبارہ سے زمین کی تیاری شروع ہو چکی ہے الحمدللہ کیونکہ زمین فشت ہو چکی ہے بارسوں کا سیزن بائے بائے کر چکا ہے تو اب پنیری کے لیے ہم زمین تیار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پیاسی پنیری تیار کی جائے تو زمین کی اچھی تیاری بہت ضروری ہو چکی ہے دوستو پہلے ہم نے تھوڑا بہت لیول کیا جہاں پہ لیول خراب ہوا تھا اب وہ حل لگایا جا رہا ہے اور اس کے بعد سھاگہ بغیرہ لگایا جائے گا پھر یہ زمین تیار ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ پہلے بھی اس پہ کافی زیادہ محنت کی ہوئی تھی پھر اوپر بارش آگی جس کی وجہ سے ہم زیادہ اب خرچہ نہیں کریں گے خرچہ آ ریڈی ہو چکا ہے لیکن اب زمین کو تقریباً گزارہ کریں گے لیکن تیار اچھی ہو جائے گی نرب زمین نہیں کر رہی ہے اور پھر اس کے اوپر بنائیں گے بیڈ بیڈ بنانے کے بعد پھر کافٹ کی جائے گی یہاں پہ پیاس کی پنیری ہائی بریڈ بھی اور دیسی بھی تو ماشاءاللہ زبردست تیار ہو رہی ہے اور یہ حل یہاں پہ چلائے جا رہا ہے حل کے بعد یہاں پہ ساگا لگایا جائے گا دو سو ہائی بریڈ بیڈ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے آسمانوں کو بیڈ تو باتیں کر رہا ہے لیکن اب دیکھو بعد میں آنے والے وقت کا کیا ہوتا ہے کہ پیاس کو ریٹ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا باقی محنت تو لازمی کرنی چاہیے آگے اللہ مالک ہے کیونکہ بیج پر خرچے بھی بہت زیادہ ہیں اور دوسرا محنت بھی بہت زیادہ ہے اکیلی محنت بھی نہیں ہے اکیلہ خرچہ نہیں ہے دونوں تقریباً برابر ہیں تو آگے اللہ مالک ہے بعد میں کہ کیا ہوگا اگر اس کو ریٹ اچھا لگ گیا پھر تو کسان ہو جائیں گے خوشحال اگر ریٹ اچھا نہ لگا پیاس کو بھی تو اجناس کا تو بلکل ہی بیڑا گرک ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک تو پیداوار نہیں ہے دوسرا ریٹ نہیں ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہو چاہے ریٹ ہو چاہے پیداوار ہو تو پھر کچھ نہ کچھ گزارہ ہو جاتا ہے اگر نہ پیداوار ہو نہ ہی ریٹ ہو تو کسان تو رگڑے میں آ جاتا ہے بہت زیادہ یہ جی ساگی لگ رہی ہے اب حال وغیرہ لگ گئے ہیں اب ساگی لگ رہی ہے اور زمین دیکھیں کتنی ماشاءاللہ زبردست جا ہوئی کری ہے اب جی زمین پنیری کے لیے تیار ہے اب اس پر نکالیں گے بیڈ اور بیڈ لگانے نکالنے کے بعد پھر اس کو لیول کریں گے اور جو باقی پراسس ہے پنیری کے لیے وہ سب کچھ یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب رحم کرے بارش سے کہ بارش نہ ہو باقی الحمدللہ زمین مکمل تیار ہے ساگی جہاں پہ اس لیے گرایا گیا کہ یہ جو ڈھیلیاں ہیں یہ مطلب بربری ہو جائیں گی نرم ہو جائیں گی تو زمین کے اندر کوئی ڈھیلی نہیں باقی بچے گی تو جی دوستو شام کا ٹائم آ چکا ہے صبح ہم نے زمین تیار کی الحمدللہ پنیری کے لیے پیاز کی پنیری کے لیے زمین بالکل ریڈی ہو چکی ہے حال شال ہم نے چلائے خوب محنت کی بہرحال زبردست تیار ہوئی ہے دوسرا ہم نے ساگ کے لیے زمین تیار کی ہے کیونکہ ساگ پچھلی بار ہم نے کاش کرنا تھا یعنی کہ ایک ویک پہلے دس دن پہلے تقریباً ہم نے ساگ کو کاش کرنا تھا صبح ٹائم ہم نے زمین کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا تو حال شال چلائے لیزر بلیڈ کیا اور اس کے علاوہ روٹر بغیرہ ہر چیز مطلب کمپلیٹ تھی صرف ساگ کو کاش کرنا تھا شام کے ٹائم اتنی بارش آئی کہ ایک کڑ پانی سے بھار گئے اور پانی نکالنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ساگ کی کاشت نہ ہو سکی تو اب دوبارہ سے ساگ کی زمین تیار کی ہے تو ساگ کی کاشت صبح کی جائے گی لیکن زمین الحمدللہ تیار ہو چکی ہے دوستو ماشاء اللہ زبدس زمین تیار ہوئی ہے یہاں پہ کاش کرنی ہے پانیری یہ پانیری کی زمین ہے اور یہ زبدس تیار ہوئی ہے لیکن اب ابھی بیڈ نکالنے باقی ہیں اس پہ نکلیں گے اب بیڈ لیکن بیڈ ایک دو دن تک نکلیں گے کیونکہ یہ انگیلی زمین تھی جسے ہم نے اخاڑ کے اچھی طرح خال شل چلایا تو دو دن بعد انشاءاللہ بیڈ نکلیں گے اس کے بعد پانیری کاش کی جائے گی موسم کبھی سرد ہو جاتا ہے کبھی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانیری کا سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ فنگل اٹیک بہت زیادہ آتے ہیں پیاز کو اس وجہ سے میں نے کہا کہ دو چار دن اور بیٹ کر لیا جائے زمین کو تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے جس طرح ہی تھوڑا سا موسم کی طرف سے کوئی سگنل ملتا ہے اچھا ہونے کا تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی بیٹ تیار کر کے یہاں پہ پیاز کی پانیری کاش کر دی جائے گی اور یہ والا وہ اکڑا ہے جہاں پہ ہم نے ساکھی کاش کرنی ہے ساکھی کاش صبح کی جائے گی لیکن اب زمین کو الحمدللہ بہت ہی زبردست طریقے سے تیار کر لیا ہے پہلے بھی ہم نے بارش جب آئی تھی پہلے بھی ہم نے زمین کو اسی طرح تیار کیا تھا بڑی محنت کی تھی لیکن صبح ٹائم زمین کو تیار کیا شام ٹائم کافی زیادہ بارش آگئی جس کی وجہ سے ہم ساکھی کاش کرنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے باقی الحمدللہ زمین زبردست طریقے سے تیار ہویا مطلب اس زمین میں تو نمی بھی نہیں یہ تھوڑا سا انچا تھا اکڑ جس کی وجہ سے پانی زیادہ جمع نہ ہوا جہاں پہ اور یہ زمین ماشاءاللہ بہت ہی خوشک پڑی ہے اور تیار بھی صحیح ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کو انشاءاللہ یہاں پہ کھیلیاں بھی نکلیں گی پہلے چھٹا لگایا جائے گا ساکھ کا اس کے بعد کھیلیاں نکلیں گی کھیلیاں نکالنے کے بعد کھیلیاں کو سٹوگر رکھے جائے گا اس کے بعد پھر پانی لگا دیا جائے گا انشاءاللہ دو سے تین یا چا دن کے اندر جرمنیشن ہو جائے گی انشاءاللہ ساکھ کی دوستو یہ تھی آج تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاص کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھے گا مجھے اپنی دعا میں جا رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ